نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اب تک جو کچھ کی آس کبابی ہے امنگ بھی ہے امید بھی ہے روشن پہلو نظر آ رہے ہیں قبض کی کیفیت میں تاریخ پہلو نظر آتے ہیں مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں پیسیمزم کی کیفیت اور یہ جو بست کی کیفیت ہے اس میں روشن پہلو دیکھو یہ بھی تو ہے نا آخر یہ بھی تو ہوا ہے اور بھی ہو سکتا ہے آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے یہ دو کیفیات ہیں قبض اور بست کی جن کو کہ صوفیاء کرام نے یہ استلاحات یہ عنوان دیئے قبض اور بست جتنی انسان کے اندر حساسیت کی کیفیت زیادہ ہوگی زہانت زیادہ ہوگی اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوتی ہے کم ذہین انسان ہے کم حساس ہے آئیں گے تو صحیح ہے لیکن یہ کہ وہ ویوز جو ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی کیفیت زیادہ نہیں ہوگی لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے یہ جو ویو ہے اس کی ایمپلیٹیوڈ بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے کسی کی ایک کیفیت جو ہے اب نارمل جب ہو جاتا ہے یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینییکس دپریسیو سائیکوسس کہا جاتا ہے مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی اور اسی دپریسن میں ہوتی ہے خودکشیان خودکشی کر جاتا ہے دپریسن کچھ روشن پہلو نظر ہی نہیں آرہا کوئی امید کا پہلو نظر ہی نہیں آرہا کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی امید بن نہیں آتی کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے حجوم نامراضی دل بہت گھبرائے ہیں اور جب آدمی محسوس کرتا ہے آئیکان فیس بیز ریالیٹیس یہ کمر سوسائیت یہ اور جب کیفیت ہوتی ہے ان شراع کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے امنگ ہے محنت ہے دوڑ رہا ہے امیدیں ہیں اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آرہا عجیب ہے یہ اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا میرے والد مرہوم کافی طویل عرصے اس میں ایک دپریسیف سائیکوسس کے مریض رہے کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ بیسے بھی شاید ہمارا خاندان اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اور ڈاؤنورڈ مومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے میں نے ایک سائیکوسس میں نے ایک دپریسیف سائیکوسس اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے روشنی ہے امید ہے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے ہف بول رہا ہے خوب جو ہے محفل کے اندر اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو دوسروں کے وجود کا بھی دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھا پہلو تلاش کریں گے وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے جب دوسری کیفیت ہے دپریشن کی ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی کوئی اس کی نیت کا فطور ہے کوئی فساد ہے کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کوئی خیر کہیں ہے ہی نہیں برائی ہی برائی ہے مایوسی ہی مایوسی ہے بدلی ہی بدلی یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے اور ہر ڈپریشن کے بعد ڈپریشن میں اس سنس میں استعمال نہیں کر رہا یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈپریشن نہیں صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ ہر قبض کے بعد جب بست آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس انڈ باؤنس آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلند تر پوزیشن درجہ انسان پہنچتا ہے ہر قبض کے بعد جو لیابست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت نئی شان نئی بلندی نئی رفقت نے کرا اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شیر جو ہے وہ اس پر نازل ہی نہیں ہو رہا شیر نہیں کہہ پا رہا طبیعت میں رکابت سی ہے بندشتی ہو گئی ہے کل کلام موضوع ہوئی نہیں رہا لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بست کی کیفیت آتی ہے رکھتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور پھر اس کے اندر ایک جولانی نئی ایک کیفیت جو ہے انشراح کی وہ ایک بالکل نئی کیفیت نئی شان کے ساتھ یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس بندر میں اسی لئے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں تفسیر مظہری میں قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بہت اندہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر تاری ہو تو اس حال میں ایک سیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ اس لئے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں یہ تمام آیات اب معلوم ہوگا کہ جیسے موٹی پروئے ہوئے ایک لفظ قبض اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پس بندر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹھ رہا ہے وہ خودکشی کا معاملہ بھی آگیا اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجہ استراب تھا اتنی قیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو جیسے گرانو یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے وہ جڑ گئی جیسے رات کو اب آپ کو اٹھنا ہی پا رہے ہیں ازمیلال ہیں آسابی جو ہے آساب اس درجہ متاثر ہو چکے صرف یہ ایک احساسات کی قیفیت نہیں ہے آپ کی قوت فیلی جو ہے قوت عملی وہ بھی اس درجے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئی اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ معلوم ہوتا محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کارٹ ہے یقیناً اس سے یذیق و صدروں کا بما یقولون لیکن وہ قیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائی ہے اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض یہ قبض کی ایک کیفیت تھی اس قبضی کی کیفیت کا ایک مذر یہ ہے چونکہ یہ بھی تو در حقیقت قلب مبارک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی پر تو وہی کا نضور ہوتا تھا یہ بھی وہی داخلی احساسات و کیفیات کا معاملہ ہے یہی بھی در حقیقت یہ واردات قلبیہ ہی کا سارا معاملہ ہے اس کو آپ خارج سے تابع نہیں کر سکتے نہ بھی کوئی ایسے مسائب تھے نہ ایسی کوئی مشکلات تھی نہ بھی کوئی رد و قضا ایسی شروع ہوئی نہ بھی کوئی بحث و نضا کا معاملہ ایسا ہوا نہ کوئی ابھی کوئی پسیزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی یہ سب داخلی ہی کیفیات ہیں اور ان داخلی کیفیات کے حوالے سے ان سورہ ببارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا اور کون سمجھے گا وہ تو سمجھے گا کہ دکھے ہوئے وہ دل کی صدا ہے وہ کیا ہے جو اقبال کی ایک نظم ہے پرندے کی فریاد دانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے یہ تو در حقیقت ایک دکھے ہوئے دل کی صدا فریاد یہ صدا ہے تو یہ کیفیت جو ہے رزوان سمجھ سکا ہے جو کہ دارو گئے جنت ہے اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے یہ اس کی فریاد ہے کچھ جو سمجھا میرے شکلے کو تو رزوان سمجھا کچھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح صحیح فہم اگر حاصل ہوا ہے وہ امام راضی کو حاصل ہوئی نہیں سکتا وہ عقل اور منطق کی گتھیاں سن جانے والے آدم ہیں اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت یہ لغت اور عدب کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمکشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں نہوی اشکال ہی نہیں لیکن یہ باردات قلبیہ کا معاملہ ہے احساسات باطنی کا معاملہ ہے یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں اور وہ ہیں صوفیاء اکرام ہمارے ہاں جن کا وہ توک ہے باطنی کیفیات و احساسات جن کا موضوع ہوتا ہے ایدر حقیقہ تعالی اللہ